کیا آپ جانتے ہیں کہ انفلمیشن یا سوجن آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے اور اس کی بڑی وجہ کچھ فوڈ آئیٹمز ہیں کون سائے سے فوڈ آئیٹمز ہیں جن سے آپ کو انفلمیشن یا سوجن ہو سکتی ہے اور کون سائے سے فوڈ آئیٹمز ہیں جن کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ انفلمیشن یا سوجن سے پڑھ سکیں جانیں گے آگے اس ویڈیو میں ہیلو ایوریون میں ہوں ڈاکٹر جاوید اور آپ میری چینل ڈاکٹر جے کو دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے فوڈ آئیٹمز بتاؤں گا جس سے آپ کے جسم میں انفلمیشن یا سوجن پیدا ہو سکتی ہے نمبر ون ہے شگری فوڈز یعنی چینی دوستو زیادہ مقدار میں شگر کا استعمال جسم میں انسلن کی سطح یعنی لیول کو بڑھا دیتی ہے اور یہ انفلمیشن کا باعث بن سکتی ہے کھانے کی چیزیں جیسے مٹھائیاں کیک اور سافٹ ڈرنکس اس کے بڑے ذرائع ہیں اب شگر کا متبادل یا سبسچوٹ کیا ہو سکتا ہے دوستو اس کا سب سے اچھا متبادل یا سبسچوٹ شہد یعنی ہنی ہو سکتا ہے نمبر دو ہے پروسیسٹ فوڈز فاسٹ فوڈز اور پیکڈ فوڈز میں سوڈیم اور ٹرانس فیٹس کی لیول یا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے آپ کے جسم میں انفلمیشن یا سوجن پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس کے بدلے آپ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں نمبر تین ہے ریفائنڈ کاربوہیڈریٹس سفید روٹی پیسٹری اور سفید چاول جیسے ریفائنڈ کاربس خون میں شگر کی لیول کو تیزی سے بڑھاتے ہیں کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈکس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بدلے آپ کو براؤن رائس اور ہول ویٹ بریڈز کا استعمال کرنا چاہیے نمبر چار ہے ریڈ اینڈ پروسسٹ میٹ زیادہ مقدار میں ریڈ میٹ اور پروسسٹ میٹ جیسے سوسیجز اور ہارڈ ڈاگز کا استعمال جس میں انفلمیشن کو بڑھاتے ہیں کیونکہ ان میں سچریٹیڈ فیٹس کی لیول بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے متبادل یا سبسچوٹ میں آپ کو پلانٹ بیسٹ پروٹینز جیسے پنیر اور دالوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے نمبر پانچ ہے فرائیڈ فوڈز فرائیڈ فوڈز جیسے فرائیڈ چکن اور دیگر تلی ہوئی چیزیں اکثر گہر سہتمند تیلو میں پکائی جاتی ہیں یہ کھانے میں ٹرانس فیٹس کی مقدار کو بہت زیادہ حد تک بڑھاتی ہیں اور جس سے انفلمیشن پیدا ہوتی ہے اس کے متبادل یا سبسچوٹ میں آپ کو بیٹر کوکنگ میتھرز جیسے بیکنگ ہوا یا سٹیمنگ ہوا اس کا استعمال کرنا چاہیے نمبر چھے ہے دیری پروڈکٹس یعنی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں دودھ پنیر اور دہی کچھ افراد میں سوزش یا انفلمیشن کا باعث بن سکتی ہے خاص طور پر ان لوگوں میں جو لیکٹوس انٹالرنٹ ہو کچھ لوگوں میں دودھ انفلمیشن یا سوزش پیدا کرنے والی پروٹین کی لیول کو بڑھاتا ہے اس لیے ان لوگوں میں آپ کو ڈیری فری متبادل کے طور پر جیسے بادام کا دودھ ہوا یا سویا دہی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے نمبر ساتھ ہے الکوہل دوستو آپ کو پتا ہے کہ الکوہل کے استعمال سے جسم میں انفلمیشن بڑھتی ہے اور خاص کر لیور میں انفلمیشن بہت زیادہ حد تک بڑھتی ہے الکوہل کے استعمال سے جو ہمارے انٹسٹینز میں گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو وہ مار دیتا ہے یعنی ان کو کل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں انفلمیشن بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ کو الکوہل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر آٹھ ہے آٹیفیشل ایڈیٹیوز دوستو جو پروسیسٹ فوڈز یا کھانے ہوتے ہیں ان میں سٹور کرنے کے لیے ان میں کچھ کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے یا آٹیفیشل کلرز کا استعمال ہوتا ہے آپ کی جسم میں انفلمیشن کو بڑھا دیتے ہیں اس لیے آپ کو ان پروسیسٹ فوڈز کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ضرور ان کی لیبل کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے ان میں کون کون سی کلرز اور آٹیفیشل ایڈیٹس کا استعمال کیا گیا ہے نمبر نو ہے گلوٹن دوستو کچھ لوگوں میں گلوٹن سینزیٹیوٹی ہوتے ہیں جس سے ان میں گلوٹن والے گزہ یا فوڈز جس میں گندم جو اور رائی ہوتا ہے اس سے ان میں انفلمیشن بڑھتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گلوٹن فری فوڈز جس میں چاول ہوا اور مکی کا روٹی ہوئی اس کا استعمال ان فوڈز کے بدلے کریں اور نمبر دیس ہے اومیگا سکس فیٹی ایسیڈز دوستو کچھ آئلز میں جس میں کورن آئل ہے سن فلاور آئل ہے یا سویابین آئل ہے اس میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈز کی لیول یا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ اومیگا سکس فیٹی ایسیڈز ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ایک لیول تک یہ ہونی چاہیے اور ہماری جسم میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈز اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز کے درمیان ایک بیلنس رہنی چاہیے لہٰذا ہمیں ان گزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جن میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز برپور مقدار میں موجود ہوں جیسے مچلی ہوئے فلیکس سیڈز ہوئے اور اکھروٹ وغیرہ ہمیں زیادہ استعمال کرنا چاہیے امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کارنٹلی اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نولیج پہنچے اور ہاں میری چینل ڈاکٹر جے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے لئے ایسے ہی نولیج بل اور معلوماتی ویڈیوز لاتا رہوں تینکیو